اسلام علیکم ناظرین اختر اسو سیئرز کے پلیٹ فارم سے مصدود لکاب سے مخاطب ہوں آج آپ کو آن سائٹ کنسٹرکشن ورک دکھا رہے مال آف گلبرگ کا جو بن رہے گلبرگ گرینز کے اندر مین ان کی انٹرنز کے اوپر سب سے پہلے جو آپ کو مال بن رہے انفرنٹ آف سمامہ ہائٹس یہ ایک مال بن رہے کافی بڑا مال بن رہے اور اس کی کنسٹرکشن بڑی تیری سے جاری ہے تو کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کے ہمیں خاص کر اور سیس پاکستانی کہ ہمیں اس کا آن سائٹ آہ ریویو دیں اور ہمیں جا کے آن سائٹ جو کام ہو رہے وہ دیکھا ہے ان کے ساتھ ہیڈ آفیس بنا ہوئے اور یہ سائٹ لوکیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی بڑا وہ جہاں سی آپ کو گریس ٹرکچر سٹارٹ سے نظر آ رہے وہاں سے سٹارٹ یہ سمامہ آہ سمامہ گلبرگ مال این ریزیڈنسی ہے آپ کے سامنے ہیں یہ بلکل انس فرنٹ آف اپوزٹ ٹو اس کے بن رہے اور بلکل آپ گلبرگرنس کے انٹرنس پہ ہی سب سے پہلے آپ کو یہ مال مینے گا کافی بڑا یہ ایک انتہائی بڑا مال بن رہے اور شپ ٹائپ کا انہوں نے اس کے شیپ دی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو دونوں سائٹ کی اوپر جو آہ اس کے دونوں سائٹ ہوں گے سٹارٹنگ اور انڈنگ وہ تھوڑے سی اوپر ہوں گے وہ آپ نے اس کے موڈل میں دیکھا ہوگا جو کہ آپ کے سامنے نظر آ رہے اور درمیان وہ تھوڑا سی نیچے ہوگا ایک سائٹ کا اس کے کمپلیٹ گریس سرکچر ریڈی ہو چکے وہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے یہ والے اس پہ بھی کام ہو رہے اور نیچے بھی یہ آپ کے سامنے درمیان میں بھی کافی کام ہو رہے میرے سامنے ابھی جب میں آئے ہوں تو اس وقت یہ سلیب ڈال رہا ہے اس کا ایک سلیہ پہ کام ہو رہے ہیں میں آگے جا کے آپ کو اس کو اپوزٹ سائٹ جو اپوزٹ سائٹ وہ پیچھے سائٹ سے بھی آکھو اس کے آپ کو ویڈیو منا کے دکھاؤں گا یہ بڑے نیچے سے ایک ڈیپ اسکیویشن کی ہوئے کافی اس کی کافی فلوز نا آہ بلاو دی گراؤنڈ آ رہے کافی نیچے سے یہ آ رہے اوپر تو بیک سر سے جب آپ کے جا کے میں دکھاؤں گا تو اس سے آپ کے کافی سارے سوالات کلیر ہو جائیں گے باقی خام انتہائی تیزی سے ہو رہے اور آہ آہ ظاہرہ لوکیشن بھی اس کی اچھی ہے بلکل آن مین انٹرنس ہے یہ آپ کے دامنے انجینئرز وغیرہ کھڑے ہوئے شام کا ٹائم میں لیٹ ہے لیکن کیونکہ سلیب ڈال رہے تو سلیب کیلئے کافی ٹائم چاہی ہوتے ہیں اور یہ وائیڈ اینگل پہ میں ہزار آپ کو دکھا دوں کہ یہ کتنا بڑا ہے اس کا کورڈ ایریہ کورڈ ایریہ اس کا کتنا بڑا ہے تاکہ آپ کو توڑا ایڈیا ہو جائے اس لئے وائیڈ اینگل پہ کر دیئے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہاں سے بلکل انٹرنس سے سٹارٹ ہے اور وہ جہاں تک اس کا ہیڈ آفیس ہے وہ ہیڈ آفیس کی پارکنگ میں آئے گا وہ بھی اس کے مال کے ہی ایڈیا میں آہ شمار ہوگا تو یہ ایک بہت ہی بڑا مال بند رہے اور بڑا اچھا بند رہے کنسٹرکشن کام کافی تیزی سے جاری ہے جنہوں نے انویسمنٹ کی ہوئے وہ سیٹسفائیڈ رہے انشاءاللہ ان کی انویسمنٹ اچھی جائے گی اور ہمیں مطلب میں نے جب یہ مال وزٹ کیا یہ میرا فرس ٹائم وزٹ تھا مجھے کافی اچھا لگا اس کا کام اور بڑی تیزی سے ان کا کام ہو رہے ہیں یہ ان کا ہیڈ آفیس ایڈر یہ آپ کا آہ سارا کمرشل مین بولیورڈ ہے آہ گلبرگ گرینز کا یہ آپ کا سمامہ گلبرگ مال ان ریزڈنسی یا سمامہ ہائیڈز بھی کہتا ہے اس کو اور یہ سارے کافی انہوں نے اچھے اپارٹمرز بنائی ہوئے اور وہ سامنے آپ کی آہ یہاں سے آپ کا گلبرگ گرینز سٹارٹ ہو جاتے ہیں مین انٹرنس ہے اور مین انٹرنس پہ یہ آپ کو سب سے پہلے یہ آہ گلبرگ مال ملے گا تو اس کو اگر اور میں انسٹ ریویو کروں اس کی اچھای اور بڑھائیوں کا دیکھیں مال بڑا اچھا بن رہے کام کافی تیز ہو رہے انتہائی بڑا بن رہے کافی بڑا مال بن رہے کام بھی تیزی سے جاری ہے لوکیشن بھی اس کی بہت اچھی ہے اور کوالٹی آف کنسٹرکشن بھی ان کی کافی اچھی ہے اچھا کام کر رہے اور تیز کام کر رہے دیکھیں کافی لیٹ نائٹ سورج غروب ہو چکا ہے پھر بھی ادھر کام ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے اس کا سائٹ صرف دیکھیں کتنا بڑا ہے اس کی لوکیشن یہ ہے میں اس کے بیک سائٹ پر آگئی ہوں بیک سائٹ سے آپ کو دکھانے کیلئے کہ اس کا کتنا ہری ہے اس کی اگر ہم ایک چیز جو اس کی مجھے نہیں اچھی لگتی جس کے وجہ سے مجھے اس کا ایک ڈرابیک لگتے وہ یہ کہ یہ ایک سوسائٹی کے اندر ہے سوسائٹی کے اندر مطلب یہ کہ یہ گلبر کے اندر ہے تو اگر بے شک گلبر بہت بڑا بھی ہو جائے لیکن ایک چیز یاد رکھے کہ مال ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو بڑی کلائنٹ اچھا ہی ہوتی ہے تو اگر ہم اس لحاظ سے اس مال کو دیکھیں تو یہ ایک سوسائٹی کے اندر ہے سوسائٹی کے اندر بہت بھی زیادہ لوگ ہو جائے تو انلیمیٹر ہی ہوتے ہیں آپ کو بڑے مال اگر ہم بڑے مال کی اگزامپل لے جیسے اس میں گیگا مال آگیا یا سینٹورس آگیا یہ مین روڈز کے اوپر ایسے روڈز کے اوپر سے جس کی اوپر لوگ کا آنا جانا ہے ضروری نہیں کہ ایک سوسائٹی کے لوگ ہی جائیں لیکن ایک سوسائٹی کے جہاں کے رہنے والی لوگ ہی وہ وہاں بہت کم جاتے جن کا آنا جانا گزر ہوتے وہ لوگ زیادہ آتے ہیں گیگا مال کی ہم بات کر رہے ہم ڈی اے چھے میں رہتے ہیں ہم بہت کم جاتے ہیں ہم گمنے پرنے نہیں جاتے ہمارے لئے ایک نورمل چیز ہے ایک نورمل سی جگہ ہے کیونکہ ہمارے سامنے ہے اسی طرح اگر ہم سینٹورس کی بات کر رہے جو اس کے نزدیک رہنے والے ہوتے ہیں ان کے لئے وہ کوئی خاص چیز نہیں ہوگی لیکن دور سے جو لوگ ان کا وہاں سے آنا جانا ہوتے ہیں ان کے لئے ایک بڑی چیز ہوتی کیوں وہ لیٹس ایک بندہ گجرات سے آ رہے ایک بندہ کھاریا سے آ رہے جہلم سے سرائن رمگیر سے لاہور سے کہیں سے بھی تو اس کیلئے ایک نئی چیز ہوگی وہ وہ ادھر آنا آنے کا سوچے گا پسند کرے گا اسی طرح اسلامباد کی بات کرے کوئی بندہ آ رہے تو وہ جب دیکھے کہ اتنی بڑی بلڈنگ گھڑی تو وہ ضرور آئے گا لیکن ایک سوسائیٹی کے اندر اگر ہم سوچے کہ گلبرد کے اندر کتنے لوگ ہیں تو یہ ایک سوال آپ کے مائن میں بھی آ جائے گا کہ کتنے لوگ جانا سکیں گے دوسری بات یہ گلبرد کے اندر کمرشل بہت زیادہ ہے ان کے جو فرنڈ بولی وڈے تین کلومیٹر کو وہ پورا کمرشل ہے اور وہ کمرشل ابھی تک سارا خالی ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تینکیو سوامچ اللہ حافظ